پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ بنیادی طور پر جتنی بھی عبادات نازل کی گئی تھی ان عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پانچ چیزیں مطلوب تھی ایک تو اس عبادت کا جسم اس کی حییت قضائی دوسری اس عبادت کی روح تیسری اس عبادت کی حکمت چوتھا اس عبادت کا عجر و ثواب اور پانچوں اس عبادت کا فلسفہ تو گوئے کہ پانچ چیزیں یہ ہر عبادت سے مطلوب تھیں جب عابد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور پانچوں کی پانچوں چیزیں اور پانچوں تقاضے پورے کرتا ہے اور پانچوں یہ مطلوب چیزوں کو حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت کا حقیقی سمرو اور نتیجہ اس کو عطا کر دیتے ہیں اگر نیری عبادت کا جسم اس نے پیش کر دیا اور اس نے نواز پڑھ لی حیت قضائی پوری کر لی سعیدہ روح کو کر کے خدا کے حوالے کر دیا لیکن اس کے اندر باقی کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کے اندر روح ہے نہ اس کی اندر حکمت کا کوئی اثر ہے نہ اس کے اندر دیگر مطالبات موجود ہیں تو نیرہ جسم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے بغیر روح کے جب پیش ہوتا تو مردہ ہوتا ہے بغیر روح کے چیز مردہ ہوتی ہے اور مردہ چیز کو کوئی قبول نہیں کرتا چوانچہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایسی نماز کو بہلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موں پہ مار دیتے ہیں ایسا روزہ کہ جس کے اندر روح نہیں ہے وہ مردہ روزہ ہے اس کی ایک تصویر روزے کی جو اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے چوانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا ایسے گدہ صبح سے شام تک موں بند کر کے پھرتا ہے یہی حقیقت انسان کے روزے کی ہے تو دیکھئے پانچوں کے پانچوں مطالبات پانچوں تقاضی عبادت کے جب پورے ہوتے تو عبادت کا اصل سمرہ سامنے آتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا جسم ان کی حیت قضائی اور اس کا عجر و ثواب تو الگ الگ رکھا ہے نماز کی شکل و صورت الگ ہے روزے کی شکل و صورت الگ ہے زکاة کی شکل و صورت الگ ہے حج کی شکل و صورت الگ ہے تو گویا کہ جسم ہر عبادت کا الگ الگ ہے ایک جیسی نہیں ہے الگ الگ شکلوں کی عبادت ہے الگ الگ حیت قضائی ہے اور ان کا عجر و ثواب بھی الگ الگ ہے نماز کا اپنا ثواب ہے روزے کا اپنا ثواب ہے زکاة کا اپنا ثواب ہے حج کا اپنا ثواب ہے ہر عبادت کا ثواب بھی الگ الگ رکھا ہے لیکن اس کے علاوہ ہر عبادت کی روح ایک ہی چیز ہے اور وہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور یاد ہو زکاة جب دینے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور یاد ہو حج کرنے لگے تو لبائک اللہمہ لبائک صرف زبانی سے نہ کہے بلکہ دل کی گہرائی سے بھی لبائک اللہمہ لبائک کہے اس کی روح بھی لبائک اللہمہ لبائک پکارتی ہو تو گویا کہ یہ اس کی روح اللہ کی یاد اور دھیان عبادت کے اندر موجود رہنا چاہیے اور دوسرا عبادت کی حکمت عبادت کی حکمت تقوی ہے کہ جتنی عبادت ہیں سب عبادتوں سے مخصود اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز ہے اور وہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ڈرتے ڈرتے عبادت کرتے رہنا اور پھر ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں عبادت کر کے ناز نہیں کرنا عبادت نہیں کرتا تو بھی ڈرتے رہنا کل کو گرفتاری نہ ہو جائے پکڑ نہ ہو جائے اور عبادت کر لی تب بھی ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا عبادت قبول ہوئی کہ نہیں تو تقوی تو تقوی یہ حکمت ہے ہر عبادت کی تو اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کی حکمت ایک ہی رکھی ہے اور وہ تقوی اور اسی طریقے سے تمام کی تمام عبادتوں کا فلسفہ ایک ہے اور بھی یونٹی اور اتحاد کہ یہ جتنے بھی عابدین دنیا کی کسی بھی خطے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے دل کی راہوں کے ساتھ ایک نظر آئے ایک جس میں واحد کی طرح نظر آنے چاہیے ان میں یونٹی اور اتحاد ایسا پیدا ہونا چاہیے کیوں اس لئے کہ ان کے سجدے کا مرکز ایک ہے ان کی زکاة کا مرکز ایک ہے ان کے صدقات کا مرکز ایک ہے ان کے روزے کا مرکز ایک ہے ان کے حج کا مرکز ایک ہے تمام عبادت دنیا کی مختلف خطوں میں انسان جو کر رہے ہیں اصل میں مرکز ایک ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ عالی ہے نمازی نماز اللہ کیلئے پڑھتا ہے روزہ رکھنے والا روزہ اللہ کیلئے روزہ رکھتا ہے زکاة دینے والا زکاة اللہ کیلئے زکاة دیتا ہے حج کرنے والا حج اللہ کیلئے کرتا ہے تو دیکھو ساری انسان یہ جو مختلی رنگوں کی ہے مختلی علاقوں کی ہے مختلی خطوں کے اندر ہے مختلی زبانوں میں بولتے ہیں مختلی چال ڈھال ہے مختلی کلچر سوسائٹی ہے لیکن تمام کے تمام مختلی مقامات پر بیٹھ کر مختلی زبانوں سے پکارتے ایک ہی ذات کو ہیں چونکہ مرکز سب کا ایک ہے لہذا اس پوری کی پوری درتی کے اندر اس انسانوں میں یونیٹ اتحاد بھی ایک ہی ہونا چاہیے ان میں نظریہ کا تشتد نہیں ہونا چاہیے ان میں اختلاف اور تنازات نہیں ہونے چاہیے کیوں اس لئے کہ جب ایک مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جب کوئی چیز ایک مرکز کے ساتھ جڑی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ یونائٹ ہوتی ہے وہ ایک مرکز کے اس کی طرف جو دوڑتی نظر آتی ہے تو وہ یونیٹی اس کے اندر تو فلسفہ عبادت کا یونیٹی اور اتحاد ہے چنانچہ یہ حقیقت سامنے آگئی کہ یہ پانچ مطالبات جو ہر عبادت سے مضروب ہیں اگر یہ پانچ مطالبات انسان پوری نہیں کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کہ ہاں اس کی عبادت کا حقیقت سمرو انام اس کو نہیں ملے گا